اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ ٹھیک ٹھیک ہوں گے فیٹ ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں اور سنائے سردیاں کیسے جا رہی ہیں سردیاں آتی ہیں نا تو ہمارے جو روٹین ہے نا وہ بلکل ہی چینج جاتی ہے دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور ایمن نمرہ کو جو ہے نا وہ کھانا پینا تک چینج جاتا ہے کیونکہ سردیوں میں آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ ہلوے کباب تکے بس اس طرح کی چیزیں جو ہے نا بہت ہی دل کرتا ہے کہ بس اور لیکن سردیوں کا جو کھایا ہوتا ہے نا وہ اس ٹائم تو ہمیں خوش فہمی ہوتی ہے کہ ہمیں تو بلکل نہیں لگ رہا کھانا کھایا پیا اور یہ تو ہم سویٹر اور کوٹ کی وجہ سے ذرا بلکی سے لگ رہے ہیں لیکن جب گرمیاں آتی ہیں نا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتے ہیں تو آج میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ نے ایک ہلوہ شیئر کر رہی ہوں جس کی پیش دفعہ کمنٹس آئے تھے کہ دیسی گھی اور ہلوہ ٹو این ون جو ہے نا وہ بن جائے گا آپ لوگوں کا اور کہتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں کہ آج والا ایک محاور ہے مجھے یاد نہیں آرہا بس پتہ نہیں وہ کیا محاور ہے مطلب اس کا یہ ہی ہے کہ بس ایک دیس سے دو شکار ہاں یہی کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ادھر میں نے یہ پورا جو کٹو رہا ہے نا بلائی کا یہ میں نے اس برتن میں ڈالا ہے اور ساتھ ایک کلو دوب ڈالا بلائی جو ہے نا جو ڈیلی کا دودھ آتا ہے میں اس میں سے بلائی اتار اتار کے اور رختی رہتی ہوں فریزر میں اور جب یہ کٹو رہا فل ہو جاتا ہے تو یا تو میں مکھن نکالتی ہوں اس سے یا پھر دیسی گھی گرمیوں میں زیادہ مکھن جوز ہوتا ہے اور سردیوں میں دیسی گھی اچھا دودھ اوپر چڑھایا جب وہ گرم ہو گیا تو اس کے بعد اس میں آپ نے لیمن ڈال دیا ایک یہ دیکھ رہے ہیں ایک کلو دودھ اور ایک کٹورہ بلائی کا تھا اور میں نے ایک لیمن ڈالا ٹھیک ہے لیمن ڈال سکتے ہیں سرکہ ڈال سکتے ہیں دہی ڈال سکتے ہیں لیمن ڈالا تو ایک ڈالا سرکہ ڈالیں گے تو ٹو سے ٹری ٹیبل سپون ڈالیں گے اور دہی ڈالیں گے تو آدھے سے پونہ کپ ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ کوئنٹی ہوگی اس سے زیادہ نہیں ڈالیں تو پھر ان کا کھٹاس والا ٹیسٹ آئے گا اتنا سا ڈالنے سے ٹیسٹ نہیں آئے گا یہ جسٹ دودھ میں نا جو پھٹکنیاں سی ہم نے بنانی ہے نا ہلوے کے لیے وہ بن جائیں گی اور دودھ ہمارا جیسے کہتے ہیں نا دودھ پھٹ جائے گا یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں بن رہی ہے اندر اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ لیمن ڈال کے اس کو نہ ہلاتے رہنا مسلسل ہلاتے رہنا یہ برتن کے ساتھ اوپر لگے گا جو تھوڑا تھوڑا اس کو بھی ہلا ہلا کے ساتھ ساتھ اندر مکس کرتے رہنا ہے اور مطلب اس میں مسلسل جو ہے نا آپ کو چمچ چلادنا پڑے گا اور یہ کافی ٹائم تک اُبلتا رہے گا تقریبا ایک گھنٹہ جب یہ بائل ہوگا مسلسل اور یہ ریڈیوس ہو جائے گا جتنا اب ہے نا اس سے کافی کم ہو جائے گا ہاف سے بھی کم رہ جائے گا تقریبا ٹھیک ہے مطلب تیسرے حصے تک یہ جو ہے نا میرے خیال میں کام ہو جائے گا ابھی آپ دیکھ لیں یہ ریڈیوس ہو گیا اور اتنا سا رہ گیا اور اس کے اوپر یہ آپ جو ییلو ییلو تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں یہ میں نے کوئی اس میں کلر نہیں ایڈ کیا یہ ایکچلی جو دودھ تھا میرا وہ گائے کا دودھ تھا اور اس سے جو گائے کے دودھ سے ہمارا مکھن یا دیسی گھی نکلتا ہے وہ ییلوش کلر میں نکلتا ہے تو بس اب یہ بننے والے آپ بھی دیکھیں اس کے اندر جو ہیں ببلز ہیں اب اس نے اور پکنا ہے اور اس میں میں نے اسی سٹیج پہ آپ ڈال دیں چینی ٹھیک ہے چینی ڈالیں جتنی میں نے ایک سمجھیں ایک کپ ڈالا تھا اور اس کے بعد اس کو اور بھونے چینی اچھی طرح پک جائے گی اور اس کا شیرہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ مکس ہو جائے گا اور اس کو جتنا یہ بھونتا جائے گا نا اس میں ایک سختی سی آتے جائے گی ابھی دیکھیں یہ کیسے گر رہا ہے لیکوڈی ہے ابھی نہیں ابھی اس کا مطلب ہے یہ پکا نہیں ہے جب اس سٹیج پہ ہے تو ٹھیک ہے جیسے جیسے ہم اس کو بھونتے جائیں گے نا تو ایک تو اس کے یہ ببل آنے ختم ہو جائیں گے یہ دیکھیں ایسا ہو جائے گا صرف آئل ہمیں لگے گا اور دوسرا جب ہم اس میں چمت جو ہے نا وہ چلا رہے ہوں گے نا تو ایسے لگے گا چمت جو ہے نا تھوڑا سختی سے چل رہا ہے ذرا ٹھیکنس اور اس میں نا ایک سختی آگی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح اور جو ہمارا آئل ہے گھی ہے وہ بالکل الگ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس ٹیک تک آپ نے اس کو پکانا ہے کک کرنا ہے اور اس کے بعد اب میں نے چولہ بند کر دی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا حلوہ ریڈی ہے اب یہ آرام سے جو آپ کا یہ حلوہ ہے اور یہ گھی یہ آرام سے سپریٹ ہو جائے گا اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں روم ٹیمپریچر پہ آنے دیں ٹھیک ہے بلکل تھنڈا نہ کر لیجئے کہ یہ گھی ہے نا یہ پھر آئل نہیں رہے گا یہ جم جائے گا اس کے اندر تو جب یہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے آپ پہلے جو ہے نا اس کو آئل کو اوپر سے نتھار لیں گھی کو نکال لیں الگ سے اور جو ہے نا باقی حلوہ جو ہے نا وہ ایک پلیٹ میں نکال لیں تو یہ بہت ایزی لی جو ہے نا ایزی لی اور آپ سے آپ کا نا سپریٹ ہو جائیں گی دونوں چیزیں الگ الگ مزیدار یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس میں پہلے آئل نکالا جیم والی بوٹل میں اور یہ حلوہ ادھر نکال لیا پلیٹ میں اس کو چاہے آپ اسی طرح گرما گرم کھائیں یا اس کی ٹکڑیاں کٹ کے رکھ دیں تو جب موڑو چائے کے ساتھ سردی میں انجوائے کریں تو یہ تھا جو ہے نا سپر ڈوپر حلوہ یہ میری سسٹر کی ریسپی ہے تو جب سے ہم نے اس کے گھر سے کھایا تھا تو اس کے بعد سے نام سلسل بن رہا ہے اور بہت اچھا ہے ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ بھی آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اور جو ٹرائے کریں کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں ٹک کیئر اللہ حافظ حلوہ بھی ریڈی اور کھی بھی